بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ شفٹ ڈیوٹی جو ہے وہ پولیس کے پر کتنی اہم ہے اس کی کارکرتگی پہ جو ہے وہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے اور جب شفٹ ڈیوٹی نہیں ہے پولیس ہماری جو ہے وہ چوبیس چوبیس کے 24 آورز جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اگر اس کے اگینسٹ شفٹ ڈیوٹی آ جائے اسی طرح تین شفٹیں آ جائیں تو کیا پرفارمنس میں بہتری آ سکتی ہے پہلے تو ہم انیلسز کرتے ہیں کہ جب شفٹ سسٹم نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے جو ہے جوان ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اس سے کیا پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے دیکھیں ایک انسان ہے آپ اس سے ایک لیمٹ تک کام لے سکتے ہیں جب وہ اپنی بیونڈ لیمٹ کام کرے گا تو یقیناً وہ بیمار پڑ جائے گا اس کی فیزیکل ہیلتھ یا میٹل ہیلتھ جو ہے وہ شدید متاثر ہوگی پرفارمنس بھی اسی طرح متاثر ہوگی ساری چیزیں ایلٹی میٹی متاثر ہوتی ہیں اب جہاں پہ نہ چھوٹیاں ہیں زیادہ نہ ہیلتھ آ لاؤنس ہے نہ رسک آ لاؤنس ہے ڈیوٹی ہے 24 آورز اس کے بعد جو سولیات ہیں وہ نہیں ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل ملا کے پولیس کی پرفارمنس کو بڑی بوری طرح متاثر کرتی ہیں مثال لے بھی یہ کوئی امرجنسی ہے اس کے اندر تو چلے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی ہو سکتی ہے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ کسی بھی وقت آپ کو انکال ڈیوٹی پر ملایا جا سکتا ہے لیکن جب یہ روٹین ڈیلی کی بان جاتی ہے آپ دیکھئے ذرا کچھ باریکیوں کی طرف چلتے ہیں وہ پولیس افسران کانسٹیبل سے لے کے اعلیٰ پولیس افسران تک جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر فارم کر رہے ہیں انہوں نے ناکوں پہ بھی ڈیوٹی دینی ہے بینکوں کے آگے بھی ڈیوٹی دینی ہے سپیشلز اور وی آئی پی اور وی وی آئی پی مومنٹس ہیں وہاں پہ بھی ڈیوٹی دینی ہے کریمنلز کو بھی پکڑنا ہے کورس میں بھی پیش ہونا ہے اس کے علاوہ افسران کے سامنے بھی پیش ہونا ہے ڈیپارٹمنٹ کے بھی معاملات ہیں ٹریولنگ بھی کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہ تو میں نے آپ کو چند بنیادی چیزیں سمجھائیں گے آپ کو بات سمجھائیں تو پھر نہ سونے کا پتہ ہے نہ جاگنے کا پتہ ہے ایک ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی تو آگے نائٹ کی ڈیوٹی آ جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو آگے اگلی ڈیوٹی کے آ رہے ہیں وہ ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی تو کبھی آپ نے گورس میں اپیئر ہونا ہے وہاں پہ سارا دن گزر جاتا ہے تو پھر شام کو آپ نے کریمنلز کو بھی پکڑنا ہے میں کیسز ریجسٹر ہو رہے ہیں بی ایٹی مومنٹ ہے وہاں پہ ڈیوٹی دینی ہے ناکوں پہ دینی ہے بیٹ پہ دینی ہے جو ہماری عبادت گائے ہیں دیکھر جگہ ہیں جب اتنی پرفارمنس سے نہیں ہے نہ وہاں پہ شاباشی کا اصول ہے نہ سونے کا پتہ ہے نہ جاگنے کا پتہ ہے نہ کھانے کا پتہ ہے اوپر سے ویتر بھی جو ہے وہ اگر شدید کنڈیشنز ہو شدید گرمی آ جائے شدید سردی آ جائے تو پھر یہ ساری چیزیں مل ملا کے کردگی کو بری بری طرح متاثر کرتی ہیں آپ نے جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک کسی کی بھی آپ مثال لے لیجی وہاں پہ شفٹنگ والا جو ہے سسٹم رائج ہے ہارٹ گنڈی کی ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ ڈیوٹی کیوں نہیں لی جاتی ایک تو یہ آپ کی جو جسمانی حالت ہے اس کو متاثر کرتی ہے اس کے بعد آپ کی ذہن جو ہے وہ صحت متاثر ہوتی ہے انسان کے اندر چٹشڑا پن آ جاتا ہے انگزائٹی آ جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے بیانڈ لیمنٹ جب انسان کام کرتا ہے تھکاوٹ غالبہ آ جاتی ہے سوستی ہے اللہ پروائی اور کوتائی کا عمر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے جتنے بھی اچھے ممالک ہیں جہاں کی پولیس جو ہے وہ بہت اچھی اور رائل ٹرینڈ مانی جاتی ہے وہاں پہ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ وہاں شفٹنگ کا سسٹم رائج ہے اس سے کیا ہے آپ کو پتا ہے پراپر میں نے سونا بھی ہے پراپر کھانا پینا جاگنا پراپر میری ڈیوٹی کے حقادکار ہے پھر اس کے اندر کہیں کبھی کبھار آپ کو چھوٹی بھی ملتی ہے آپ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وقت گزارے چھوٹی سے مرات یہ ہے کہ آپ چھوٹی دیکھوں جاتی ہے کہ آپ کی وہ ساری تکاوٹ آپ ارام کرنے تکاوٹ دور ہو جائے جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ آپ جو ہے وہ فریش ہو جائے جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر پرپارمنس جو ہے وہ بیٹری ایفیکٹ ہوتی ہے اب آج آئیے ہمارے ڈیوٹی شفٹ کی طرف جب تک پولیس کے اندر شفٹ والی ڈیوٹی رائج نہیں ہوتی دوستو یقین مانیے کہ اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنا بہت مشکل ہے اور یہ آج وقت کی ڈیمانڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ جتنے ہمارے پولیس افیسرز ہیں گانسٹیبل سے لے کے آئی اپس تک ان کی یہ لازمین ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ شفٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ رائج کیا جائے نہ عید پہ چھوٹی ہے نہ کسی فیسرز پہ چھوٹی ہے کوئی پتا ہے آپ کو کب کال آ جائیں تو جب تک آپ شفٹنگ ڈیوٹی نہیں کریں گے تب تک پولیس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی آپ نے انویسٹیکیشن بھی کرنی ہے کرنیلس کو بھی پکڑنا ہے آئی پروفائل ٹیلرسٹ کو بھی اینڈل کرنا ہے وی آئی پی ڈیوٹی بھی دینی ہے وی آئی پی مومنٹ کو بھی آپ نے ڈیل کرنا ہے کوئٹس کے اندر بھی پولیس افسنام میں پیش ہونا ہے ایویڈینسز دینی ہوتی ہیں کیسوں میں اور بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں تو جب تک شفٹنگ سسٹم رائج نہیں ہوتا ہماری پرفارمنس اسی طرح بیڈری ایفیکٹ ہوگی یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنا جس نے حکومت وقت نہیں جب تک آپ پولیس کے اندر اسطلاحات نہیں لے کر آئیں گے سو ڈیر سو سال پرانے سسٹم کو بریٹش کے بنائے ہوئے نظام کو چینج نہیں کریں گے تو پھر آج آپ کی پولیس کیسے جدید بن جائے گی آپ نے انہیں جدید اسطلاح بھی دینا ہے جدید ٹریننگ بھی دینی ہے جدید آلات کے تقاضوں سے بھی انہیں میچ کروانا ہے اور جب وہ شفٹ کے اندر آ جائیں گے تو سب سے جو بڑی بات ہے میٹلی پولیس افسران کو سکون ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں نے ایک لیمٹ تک کام کرنا ہے اس کے بعد میں ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ آزاد ہوں انہیں پتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دوں گا مجھے کہیں پہ کوئی چھوٹی نہیں جائے گی میری وی آئی پی وی وی آئی پی مومنٹ اور دیگر بہت ساری ڈیوٹیاں مجھے نہیں کرنی پڑے گی اور اگر کرنی بھی پڑے گی ڈیوٹی تو ایک سپیسیفائیڈ ڈیوٹی کرنی پڑے گی جہاں پہ پولیس اسطلاحات کے لیے بہت ساری چیزیں تجویز کی جاتی ہیں وہاں پہ پولیس جس اسطلاحات کو شروع کرے گی یا آپ اس کی اندر اسطلاحات کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے پولیس کے اندر شفٹ ڈیوٹی کو نافذ کیا جائے شفٹنگ کا نظام جب تک نہیں آئے گا دیکھیں وہ بھی تو انسان ہے چوبیس گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ ان کے اندر ایکزائیٹی آ جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے تھکاوت آ جاتی ہے بیانڈ لیمٹ وہ دن رات کام کر رہے ہیں بیمار پڑھنے کا خطرہ ہے پر فارمس اتنی اچھی نہیں ہے ان چوبیس گھنٹوں کی ڈیوٹیوں کی وجہ سے بہت سارے دیگر کام رہ جاتے ہیں انہیں سٹڈی بھی کرنی ہے انہیں سائیبر کرائم کے ساتھ بھی نیبرٹنا ہے انہیں آئی پروفائل ٹیررسٹ کو بھی پکڑنا ہے بہت سارے کام ہیں جو ایک چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی جو ہے وہ پولیس کی پرفارمنس کو بیڈلی ایفیکٹ کر رہی ہے انہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی انہوں نے جدید کورسز کرنے ہیں پہ انہیں ملک جانا ہے جدید دنیا کو دیکھنا ہے سائیبر کرائم کا آج دور دورا ہے اس سے انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شفٹ ڈیوٹی جو ہے وہ پولیس پرفارمنس کے لیے بہت بہتر ہے اس کی جتنی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی اندر خامیاں ہیں کتائیاں ہیں ان کے پرابلمز ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں نمبر ون مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پولیس کے اندر شفٹنگ ڈیوٹی سسٹم کو رائج کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے کرنا تو یہ حکومت وقت نہیں ہے انہیں بھی پتا ہے کہ جب تک یہ سسٹم رائج نہیں ہوگا ہماری پولیس کی پرفارمنس میں خاطر فاہ جو ہے وہ بہتری نہیں آئے گی اور ہم وہ جو جدید ممالک کی پولیس سسٹم ہے پولیسنگ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اپنی فورس کو جدید خطورت پر استوار کرنا ہے جدید ٹریننگ دینی ہے جدید اسلیہ دینا ہے اچھی ہوں سے پرفارمنس کی توقع رکھنی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس پہ کھل کے بات کرنی ہے کہ پولیس کے اندر جو ہے وہ شفٹ ڈیوٹی رائج کی جائے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا اپنا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملاقات ہو